بی ایم سی کا ایک وزٹ ہم نے رکھا تھا تاکہ اوورال سیچویشن ہم دیکھیں کہ بلشتان کے خاص کر کوئٹہ شہر میں کون کون سے ہاسپیٹلز کی کیا پوزیشن ہے بی ایم سی میں الحمدللہ ابھی تک کوئی کیس ایسا ریپورٹڈ پوزیٹیوٹی کا نہیں آئے سارے جو پوزیٹیو کیسز ہیں وہ شیخ زائد ہاسپیٹل میں ہیں اور آپ کو ویسے ہی پتا ہے کہ وہاں تقریبا انیس لوگ جو ہیں وہ ریکاور کر کے نیگیٹیو ہو کے واپس بھی جا چکے ہیں بی ایم سی کے اندر ایک نئی فیسیلٹی ٹراما سینٹرز کو ہم نے تھوڑا سا چینج کیا ہے وارڈز کو تھوڑا بہتر کیا ہے ایکوپنٹ کو تھوڑا سا یہاں سے ری آرگنائز کیا ہے تو یہاں پہ تقریبا جو آئیسولیشن وارڈ ہے وینٹلیٹر وارڈ ہے اور ٹوٹل جو بی ایم سی کے اندر کیپیسٹی ہے اس کی ایسیسمنٹ کو دیکھتے ہوئے this can go up to تقریبا کوئی آٹھ سو سے ہزار بندوں کی آئیسولیشن اس فیسیلٹی میں ہو سکتی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں تو within اسی پرمیسز میں بہت سارے ہمارے سٹرکچرز ہیں جو کمپلیٹ تقریبا ہو چکے ہیں تو وہاں بھی فیسیلٹیز کو ایڈ کیا جا سکتا ہے پورے بلوچستان میں ابھی چونکہ کوئٹا میں ہی وینٹلیٹر سسٹمز ہیں تو یہاں ابھی گورنمنٹ فیسیلٹی میں ہم جس سٹیج پہ آج ہیں جو ہماری اپنی ریسورسز ہیں اور جن چیزوں نے ابھی انڈی اے میں یا فیڈرل گورنمنٹ یا ڈونر سے آنا ہے یا جن کی ہم نے ریکوزیشن تھرو پرائیوٹ کانٹریکٹرز کیا ہے وہ الگ ہے لیکن آج اپنی جو کوئٹا کے اندر وینٹلیشن جو ہم آپ پر فیسیلٹی ہے وہ ساٹھ وینٹلیٹرز کی ہے سکسٹی کی ہے لیکن پرائیوٹ سیکٹر کو اگر ہم ملاتے ہیں تو اندر تقریباً کوئی پندرہ سے بیس کی وہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ امید تو اسی بات پہ ہے کہ یہ کنٹرول میں رہے لیکن دیفنیٹلی اس وعبانے پورے پاکستان میں اپنی پرسنٹیج دیفنیٹلی تھوڑا بہت اس کا بڑے گا اور اسی لئے بار بار ہم لوگوں کو آئیسولیشن اور سیلف آئیسولیشن کی طرف تنقید کر رہے ہیں کہ وہ گھروں میں رہیں اپنے محلوں میں رہیں اور کوشش کریں کہ ہم اس وعبانے کا حصہ نہ بنیں جس کا نمبر بہت زیادہ ہو سکے گا تو لہٰذا آج ادھر آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس پوری فیسلیٹی کو دیکھا جائے بی ایم سی میں چونکہ جتنی بھی ہماری فیسلیٹیز ہیں یہ ساری کارنٹین یا آئیسولیشنز کیلئے کبھی بنی بھی نہیں تھی تو وہاں جن جن وارڈز میں جن جن ٹراما سینٹرز میں جن 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 جگہوں میں فیسلیٹیز بنتی جا رہی ہیں ان کو بنایا جا رہا ہے بیڈز انکریز کیے جا رہے ہیں فیسلیٹیز کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ یہ آہستہ آہستہ ہم کسی نہ کسی حد تک کم از کم کوئٹہ میں اللہ نہ کرے لیکن ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ کوئی دو سے دھائی ہزار لوگوں کی کیپیسٹی کو ہم کم از کم یہاں پہ ایڈریس کرسکیں جو ہسپیٹل تک آہ آ کے میڈیکل حاصل کرسکیں ویسے تو اس کا علاج آئیسولیشن میں جن کو پوزیٹیوٹی بھی ہے وہ گھروں تک رہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اگر ان میں کوئی سمٹمز نہیں ہیں دہیں یہ فورن آفس نے میرے خال ان کے پاس ایکزیکٹ نمبر ہوگا لیکن میرا جو ہماری انٹریکشن ہوتی ہے پرائیمنسز صاحب جس کمیٹی کو چیئر بھی کرتے ہیں ابھی تک جو نمبرز ان اوفیشل تحت آ دیں کیونکہ ظاہرین بہت سارے ڈیفرنٹ بھی ادھر ہیں کچھ لوگ ظاہرین کے ویزا پہ ہیں کچھ لوگ بزنس ویزا پہ ہیں کچھ لوگ ریگولر ویزا پہ ہیں تو ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ ایران کی اندر پاکستانی لگ بگ مرخد چھے سے آٹھ ہزار ہوں گے سر ایکیپمنٹس کے کیا صورتیال ہے ورلڈ بینک نے کیپی گورنمنٹ کو چالیس وینٹیلیٹرز فرام کیا ہے کیا پلستان گورنمنٹ میں ورلڈ بینک سے کوئی اس طرح کا ڈیمانڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چینیز گورنمنٹ نے بھی وافر مقدار میں پاکستان کو ایکیپمنٹس دیے ہیں کیا پلستان اس طرح کے دیکھیں اس میں میں چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں جتنا بھی ایکیپمنٹ آ رہا ہے یا آئے گا وہ سنٹرلائز آئے گا اور پھر وہ صوبوں کے اندر اسی طریقے سے تقسیم ہو رہا ہے اور آگے بھی اسی طرح ہوگا پہلے اس بات پہ بڑے خدشات تھے کہ شاید ہر پروونس اگر اپنی ورلڈ بینک یا کسی اور ادارے کی طرف اگر اپنا کام کرے گی تو یہ پھر سسٹیمیٹک نہیں ہوگا تو فائنلی یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ جو بھی چیزیں آئیں گی وہ انڈی ایم اے کے پاس آئیں گی چاہے وہ چین سے آئیں چاہے وہ ورلڈ بینک سے آئیں یا کسی اور اداروں سے آئیں پھر انڈی اے میں پھر ان کو ہر پروونس میں تقسیم کریں گے اور اسی ریشو پہ پھر ہر پروونس کو ملے گا تو ابھی تک جتنی بھی سپلائز آئی ہیں ان کا فارمولا یہی رہا ہے اور آگے کے لیے بھی یہی ہوگا اس کے علاوہ اگر ہر پروونس کے اندر ایسے انڈسٹریلسٹ ادارے لوگ ہیں جو اپنے ہی سوبے کے اندر مدد کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہم نے میکانیزم بنایا وہ ہے کہ اس کے بھی ڈسٹیبویشن کا طریقے کار پورا ہوگا سینٹرلائز ہوگا یہاں پہ ہمارے جو سیکرٹری صاحب ہیں اس کو ہیڈ کر رہے ہیں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ان کے پاس یہ ساری چیزیں آئیں گی پھر وہاں جو بھی نیڈ بیسز ڈسٹرک یا کمیشنریٹ لیول پہ یا کسی ادارے کے لیول پہ ہوگا ان کی تقسیم اسی طرح ہوگا سر یہ بتائی ہے کل ایک صوبائی وزیر اور ایک بیوروکریٹ کے درمیان لڑائی جگڑے اور ہاتھا پائی تک کی خبریں ہمارے تک پہنچی ہیں کیا آپ نے اس کی کوئی انکوائری تشکیل دی ہے یا کوئی اس طرح کے سٹیپس لے رہے ہیں دیکھیں وہ ہاتھا پائی کی بات نہیں تھی وہ غلط تھی چونکہ میں نے خود جو ہمارے وہ منسٹر ہیں ان سے میری بات بھی ہوئی یقینی طور پہ جب وہ ملے ہیں تو تلخ کلامی یا کوئی آرگیومنٹ وہاں ڈیفنیٹلی کسی ایشو پہ ہوا تھا اور میں خب پھر ادھر ہی بیٹھ کے ان کی جس حوالے سے تھا وہ ایک ٹوٹل نون کرونا ریلیٹڈ ہے تو اسی لیے میں اس پہ زیادہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہ رہا اس وقت دیکھیں ہمارا مین فوکس ایک ہی ہے کہ بلوشتان کے لوگوں کو اس وبا کے حوالے سے اس کرونا کے حوالے سے ہم فوکس رہیں ہم کسی چیز پہ اور کانسنٹریشن نہیں کر رہے ہیں تین چیزیں بہت ضروری ہیں کرونا کی ہیلتھ کیر کے حوالے سے ہماری ساری توجہ اس پہ ہے بلوشتان کے لوگوں کو جو راشن یا جو ڈیلی ویجز پہ جو متاثر ہو رہے ہیں ان کی طرف ہماری پوری توجہ ہے اور تیسرے لیول پہ کہ اگر اس صوبے میں کوئی لائن آرڈر سیچویشن پیدا ہوگی اس کی طریقے کار کیا ہے باقی ریگولر بجٹ ہے ڈیولپمنٹ ہے باقی ایسی چیزیں ہیں یہ ہماری پرائیورٹی میں ابھی نہیں ہیں اور میں آپ کے توصل سے یقینی طور پہ یہ بتانا بھی چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنا پورا فوکس کرونا پہ رکھ رہے ہیں ایک پروونشل حکومت کے لحاظ سے اور یہ چیلنج پوری دنیا میں ہے پاکستان میں ہے اور بلوشتان کے لیے بھی ہے سر دیکھ میں یہ آ رہا کہ میں تک لاکڈان کیا گیا ہے بڑے تو متعصی ہیں گھروں تک محدود ہیں لیکن سب زیادہ بچہ پارٹی اور گرد ان کو محدود اکھنا بڑا مشکل ہوں ان کے سکول پر ان کو کیا میسیج دیں گے دیکھیں میں تو سب کو کہوں گا کہ دنیا میں دیکھیں جی امریکہ یورپ ویسٹ جپین چائنہ ان کے وسائل بھی ہم سے زیادہ ہیں ان کا ہیومن ریسورس بھی ہم سے بہتر ہے ان کے فائننسز بھی ہم سے بہتر ہیں ان کے بجٹ ٹیکنالوجی سب چیزیں ہم سے بہتر ہیں اگر یہ سب ممالک ایک بات پہ متفق ہوئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ سیلف آئسولیشن اور ڈیڈ لوک اندر رہیں تو میرے خلال انہوں نے بہت سوچا ہوگا ہم اگر آج اگر اٹلی نے یہ نہیں کیا تو بگت رہے تیرہ ہزار اموات آج ہوئی ہیں اس پورے اپیسوڈ میں اٹلی میں چار سے پانچ ہزار سپین جا چکا ہے امریکہ تقریباً اپنی جو لیمٹ ہے وہ دو ہزار کی طرف اس کی جاری ہے تو برائے خدارہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا ایک ہی علاج ہے ہم محدود رہیں دیکھیں جان ہے تو جہان ہے ہم گزارہ بھی کر سکتے ہیں جہاں ہم دس روٹیاں یا پانچ روٹیاں گھر میں استعمال کرتے ہیں ایک بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر جان کا نقصان ہوا اس کا ازالہ ہم نہیں کر سکتے لہٰذا خدا کیلئے ہم گھروں تک رہیں اپنے آپ کو سیلف کارنٹین میں رکھیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے دیکھیں ظاہرین میں سے انیس لوگ وہ ہیں جو پوزیٹیو تھے اور نیگٹیو ہو کے اسپتالوں سے گھر جا چکے ہیں اور ان کے علامات کچھ بھی نہیں تھے نہ ان کو زکام ہوا نہ خانسی ہوئی نہ ان کو بلغم آیا کچھ نہیں تھے بلکل ٹھیک تھے اور اسی دوران ٹھیک بھی ہو کے واپس گھر چلے گئے ہیں تو آپ کو بھی اگر یہ وبا اگر آپ کے جسم میں آ چکی ہے یا ہوگی لیکن آپ اگر اپنے گھروں تک محدود رہیں گے یہ ختم بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر میں اور آپ باہر اسی طرح پھرنا شروع کریں گے اور وہ پروٹوکالز کو پورا نہیں کریں گے پھر ہم نہ صرف یہ بیماری اپنے گھر میں لے جا رہے ہیں بلکہ ہم سب کو دے رہے ہیں سر ڈیلی ویجرز کو جو راشن دیا جانا تھا اس کا جو میکینزن تھا اس پر کتنا عمل درامت ہو اس کیونکہ دس روز ہو چکے ہیں میں اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فرسٹ فیز میں گورنمنٹ اور بلوچستان نے ہر زلے کے اندر یہ کل بھی ہماری بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی ہم فرسٹ فیز میں جتنے بھی ہمارے ڈیلی ویجرز ہیں وہ ہمارا پہلا فوکس ہیں ہم کوئٹا سے سٹارٹ کر رہے ہیں ہر زلے سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کچھ میں آج شروع بھی ہو چکا ہے اور کچھ میں کل شروع ہوگا وہ ہماری فرسٹ فوکس ہے اور سیکنڈ فیز میں جو تقریباً ایک ہفتے بعد بھی شروع ہوگا وہ پھر وہ متاثرین ہیں جو ڈیلی ویجرز سے علاوہ ہیں جو غریب غربہ ہیں لیکن میری آپ سب سے ریکویسٹ ہیں آپ سب کو ملے گا لیکن آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم رش کر کے دفاتر میں اور سٹیڈیمز میں آئیں گے ہم نقصان کریں گے آپ مطمئن رہیں حکومت بلوچستان اس راشن کے حوالے سے سب کو موئیہ کرے گی لیکن آپ نے اس بیماری کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھنا ہے بلکہ شکریہ